بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی قال حدثنا محمد بن عرارا قال حدثنا شعبہ ان سباید قال سألت ابا وائل عن المرجیت فقال حدثنی عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر گدشتہ سبق میں ترجمت الباب کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا تھا آج اس حدیث کو سمجھنا ہے اور ترجمت الباب سے اس کے انتباہ کو معلوم کرنا ہے حدیث یوں ہے کہ زباید نے پوچھا ابو وائل سے یہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ ہیں تابعین میں سے ان سے زباید نے سوال کیا مرجیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مرجیہ کی ہی اکثر و بیشتر تردید کتاب الایمان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس لیے کہ انہوں نے نہایت خطرناک بات کہی سارے آمال اسلامیہ کو انہوں نے بیکار بیمانہ بنا دیا تھا تو مرجیہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا ابو وائل سے کی ان کے عقیدے کا کیا حال ہے یعنی ان کے عقیدے کے بارے میں کیا خیال رکھا جاوے تو اس دور میں جو فتوہ دینے اور مسئلہ بتانے کا طرز تھا اس طرز پر بتا دیا اس دور میں بس یہی تھا کہ اس مسئلے سے متعلق کوئی روایت کوئی حدیث ہوتی تھی نصوص میں سے کوئی نص ہوتی وہ سنا دیتے تھے جواب ہو گیا سامنے والا اس سے نکال لیتا تھا سامنے والے کو مکلف کیا جاتا تھا اس سے تم اپنی بات کو سمجھ لو اس لیے کہ خیر القرون سے وہ دور قریب ہوتا تھا تو ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتا تھا تو یہاں ابو وائل نے روایت سنا دی کہ حد سمی عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر مومن کو گالی دینا گالی گلوچ کرنا اسلام والے کو یہ فسق ہے اور اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے مرجیہ نے کہا تھا لا تذروا معصیت مال ایمان معصیت کسی حالت میں مزر نہیں اور یہاں اتنی مزر ہے کہ یہ معصیت سباب فسق تک پہنچا دیتی ہے اور معصیت قتال کفر تک پہنچا دیتی ہے سائل کا مقصد تھا مرجیہ کے نظریے کے متعلق سوال کرنا مرجیہ تو مرجیہ کیوں کہتے ہیں شیخ محشی رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ مرجیہ کو مرجیہ کئی وجہ سے کہا جاتا ہے اس وجہ سے بھی کہ ارجا یرجی ارجان کے معنی ہے ارخا یرخی ارخان مؤخر کر دینا کسی چیز کو پیچھے ڈال دینا ان لوگوں نے عامال کو ایمان سے بہت دور اٹھا کے پھیک دیا اور عامال کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی دوسری وجہ کہ ارجا یرجی ارجان کا لفظ رجا یرجو رجان سے بنا ہوا ہے اور رجا یرجو رجان کے معنی امید کرنے کے آتے ہیں اور ارجا کے معنی امید دلانے کے یہ فرقہ باوجود ساری معصیتوں کے اور سارے ترک معمورات کے سارے ارتکاب منہیات کے اور ترک معمورات کے ان تمام کے باوجود بھی لوگوں کو امید دلاتے ہیں جنت ہماری ہے یہ امید دلانے والا فرقہ امید دلانے والا فرقہ اس لئے اس کا نام پڑ گیا مرجیہ دوسری حدیث ہے عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں لیلت القدر کا وہ قضیہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کی تعین بتلانے کے لئے آئے تھے مسجد میں لیلت القدر کی خبر دینے کے لئے مسجد میں تشریف لائے دو آدمی کا جھگڑا ہو رہا تھا تو تو میں میں ان کی قرضے کے سلسلے میں ایک میں ایک سے قرضہ لیا تھا اس اختلاف اور اس جدال اور اس جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیلت القدر کی تعین اٹھا لی گئی اب اس کو تم تلاش کرو وہ معین اور مبین اب مبہم اور مجمل ہو گئی اب فلا فلا تاق راتوں میں اس کو تلاش کرو دیکھئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلت القدر فطلاح رجلان من المسلمین فقال انی خرجت لیخبرکم بلیلت القدر میں تو آیا تھا تم کو لیلت القدر بتانے کے لیے وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے فروفِ عَت اٹھا لی گئی یہی محل ترجمہ اور یہی سے تردید ہوتی ہے مرجعہ کی کہ آپ کہتے ہوں کہ معسیت سے کچھ نہیں ہوتا اتنا بڑا نقصان ہو گیا امت کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ لیلت القدر کی تائیں اٹھا لی گئی اللہ ناراض ہوا جھگڑے کی وجہ سے جب ہی تو اٹھا لی گئی اس کا علم اٹھا لیا گیا وَعَسَا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ پھر بھی اللہ نے جب ایسا کیا ہے تو اب یہ شکل بھی امید ہے کہ تمہارے لئے خیر بنے گی یعنی اگر بتا دی جاتی اس کی تعریم اس کا علم دے دیا جاتا تو یہ بتا دیا جانا بھی خیر اب علم اٹھا لیا گیا لیلت القدر کا تو یہ بھی خیر فرق یہ ہے کہ ایک میں بڑی خیر ہے ایک میں چھوٹی خیر ہے لیکن خیر دونوں میں اسی لیے تو کہا جاتا الخیرو فیما وقا لیکن یہ حدیث نہیں ہے یہ یاد رکھنا الخیرو فیما وقا مشہور فقرہ ہے بعض کتابوں میں بعض بڑوں کی اور بعض جو ہے اسلاحی کتابوں میں اس کو حدیث کے نام پہ لکھ دیا گیا خیر دونوں صورت میں امت کے لئے خیر ہے اگر لیلت القدر بتا دی جاتی تو وہ غالب بمانی یہ ہے کہ 99% لوگ بلکہ کہو 100% لوگ اس رات کی قدر کرتے شاید ایک کا دکھتا کوئی بہت قسمت کا مارا ہوتا تو وہی اس رات کی ناقدری کرتا تو ایک بہت بڑی خیر مل جاتی لیلت القدر خیر من الف شہر تو اس اعتبار سے بھی یہ خیر اور بڑی خیر اور اس اعتبار سے بھی خیر ہے کہ علم جب اٹھا لیا گیا تو اب بندہ مختلف راتوں میں اس کو تلاش کرے گا اگر بتا دی جاتی وہ رات تو صرف ایک رات میں عبادت کر کے بقیہ راتوں میں آرام کرتا اب جب چھپا لی گئی وہ تو کئی راتوں میں وہ تلاش کرے گا جہاں جہاں اس کو امکان شریعت سے ملے گا وہاں وہاں ڈھوڑے گا اور عجیب نظام اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مجاہدے پر ہی عمل کا بھی سواب لکھ دیتے مجاہدہ تم نے کیا جو تمہارے بس میں تھا نتیجہ تمہارے بس میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ مجاہدے پر آپ کے لئے نتیجے کا کاؤنگان لگا دیتے کہ یہ گویا نتیجے تک پہنچ گیا مثال کے طور پر ایک تعلیم محنس سے سبق یاد کر رہا ہے اور اسطاز کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سن رہا ہے اور گھنٹوں ہشیار بچوں سے زیادہ وقت اس نے لگایا مگر یاد نہیں ہوا تو شاید کلاس میں تو لکھا جائے یاد نہیں ہوا لیکن اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا کہ یاد ہو گیا کیا مطلب یعنی یاد کر لینے والے کا جو سواب ہے وہ سواب اس کو مل جائے گا بلکہ اس سے زیادہ مل جائے گا یاد والوں سے زیادہ اس کو سواب مل جائے گا حاصل یہ ہے کہ اس میں بھی حکمت تائین اٹھا لینے تائین اٹھا لینے میں دوسری حکمت جو بہت خاص ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں فسک و فجور کے عادی عشق کے سہدائی اور زنہ کے بیوانے شراب کے مت والے کہ ان کو شاید لیلت القبر معلوم ہو جاتی تب بھی اپنی عادت قدیمہ کی وجہ سے ان حرکات سے بچنا ممکن نہ ہوتا تو آج کی اس مبارک رات میں بھی وہ ایسے فہش کام کر ڈالتے تو ان کا بڑا نقصان ہو جاتا یہ بھی ممکن تھا اس لیے کہ عشق کی آگ جب لگ جاتی ہے یا کسی بھی عادت کا جب غلبہ سوار ہو جاتا ہے تو آدمی اس کے کیے بغیر چین نہیں پاتا اٹیک اس کو آ جاتا چین نہیں پاتا پتہ چلا کہ ایسا بھی امکان تھا کہ لیلت القدر معلوم ہو جاتی تو جاننے کے باوجود بھی وہ کرتا اب جاننے کے بعد جب اس رات میں وہ معصیت کرتا یہ معصیت بہت زبردست لکھی جاتی اور لیلت القدر کی ناقدری علم کے بعد لکھی جاتی یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ایسے جب معلوم نہیں ہے اور اگر اس نے اس رات میں کوئی گناہ کا کام کیا تو سمجھیں گے کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی رات ہے اس لئے اس نے ایسا کیا تو تخفیف ہوگئی کمی عمل میں تو ایسے تو کئی ساری مسئلہ رہتے ہیں جی فرمایا وہ تو بہتر شکل تھی ہی امی دیکھ یہ بھی تمہارے لئے بہتری کا ہی باعث ہوگی اب اب کیسے بہتر ہوگی اس کی شکل بتا دی کہا اس تلاش کرو اب ستائیس میں انتیس میں پچیس میں دیکھ رہے نا جی محبت جب ہوتی ہے تو خود بخود اشارات دینے لگتے اشارات ملنے لگتے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی ذرا آہست آہست ادھر رجحان پیدا کر آپ درہ دیان دیجئے یہ میں نے شیر کیوں کہا اگلے مضمون کو سمجھانے کے لئے تنہید ہے یہ وہ یہ ہے کہ چھپا تو دی اللہ نے لیکن پھر بھی اللہ کو رحم آیا کچھ تو بتا دیا جا گے نہیں سمجھے کچھ تو بتا دیا جا گے ہلکا سا مکڑا دکھا دیا جا گے گو دی بار کامی نہ کر آیا جا گے نہیں سمجھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی زبان سے تائین تو نہیں بتلائی گئی لیکن اشارہ دے دیا گیا دو اشارہ دیا گیا ایک تو یہ کی ٹاک راتوں میں ہو اور دوسرا اشارہ ہے کیا زیادہ امکان ہے کہ ستائیس میں ہوگی پھر انتیس میں اور پھر پچیس میں ان تاک راتوں میں بھی زیادہ امکان ستائیس کا پھر انتیس کا پھر پچیس کا پھر اب بچی دو اور ان کا یہ کیسے اس لیے کی یہاں ترتیب جو ہے وہ الٹی سیدھی نظر آ رہی ہے ستائیس انتیس پچیس چلنا چاہیے تھا پچیس ستائیس انتیس یا اوپر سے آتے ہیں تُو انتیس ستائیس پچیس مگر نہ اوپر سے ترتیبیں نزولی نہ صحیح ہے اور نہ ترتیبیں سوہو بھی صحیح ہے نیچے سے اوپر کو جاؤ وہ بھی صحیح نہیں اوپر سے نیچے کے آؤ وہ بھی صحیح نہیں پہلے رکھ دیا بیچ والی کو ستائیس کو پتہ چلا ہلکا سا ہلکا سا اشارہ دے دیا کہ چھپایا تو ہے لیکن جان لو کہ زیادہ انکان ہے کہ ستائیس میں ہوگی اور پھر اس میں اگر نہ ملی یعنی رہی تو وہ دوسری جگہ ڈوڑ لینا یعنی کی انتیس میں اور انتیس میں جناب نظر نہ آوے تو سمجھ جانا کی پچیس میں اور پھر اس کے بعد بھی دو راتیں ابھی اور ہے تاک راتوں کی وہ دوسری روایتوں میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے تو یہاں جو حضرت کا مقصد تھا وہ تو بتا دیا گیا جی کہ جھگڑا کی وجہ سے لیلت القدر کی تائین اٹھا لی گئی اور لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی جی سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ و بحمد ہی